شیعہ وقف ووڈ کے پھرودک سید وسیم ریجوی کے خلاف دیج بھر سہید سموچے ویشو میں مسلم سنگٹن لام بند ہو گئے ہیں ان دور میں بھی وسیم ریجوی کا خاص ویروت کیا جا رہا ہے یہاں مسلم سنگٹنوں دورہ لگاتار پردیشن اور گیاپن کے مادھیم سے ریجوی کے خلاف کڑی کانونی کارواہی کرنے کی مانگ کی جارہی ہے اسی کڑی میں ان دور میں بھی پاک قرآن اور مسلم دھرم کے لیے غلط بیانبازی کو لے کر ویروت جتایا گیا ہے بتا دے کی مول روپ سے لکھنہ اتر پردیش کے رہنے والے وسیم ریجوی دورہ کروڑوں مسلموں کی دھارمک بھاونہ کو ٹھیز پہنچانے کے لیے پاویتر دھرمگرند قرآن شریف کو اپمانت کیا گیا ہے رضا اکڈوی ان دور کے جید پتھان نے شکایتی پتر میں لکھا ہے دھارمک بھاونہوں کو ٹھیز پہنچا کر ساماجی قدمات فیلانے والے وسیم ریجوی پر سکشم دھاراؤں کے تحت کیز درس کر پرکرنگ درس کیا جائے آج ہم آئی آفیس آئیت ہیں سر سے ملاقات کی ہم نے اور جیسا کہ آپ پوری ہندوستان میں پوری دنیا میں ایک بیچینی ہے کہ ایسا پاغل شخص جیسے خلاف کئی مرتبہ کعبائی کی گئی دریدہ دہنگ غصاق کبھی ہمارے اسلام پر کبھی کتابوں پر کبھی نبی کے صحابہ پر تحمد اعظام لگاتا ہے اور یہ حقیقت میں ایک دہشتگرد شخص ہے یہ ہمارے ملک کے جو بہاچارگی ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے ایسا اور ملکوں میں آپس میں لوگ لڑتے ہیں نا ایسا ہمارے یہاں بھی یہ فتن اللہ آنا چاہتا ہے ہم تو اس سے بھیزار ہیں اور گجارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ سخت کروائی کی جائے اور یہ پاغل ہے تو پاغل خانے پہنچا دے جائے قرآن مقدس اللہ کی مقدس کتاب ہے اس میں کوئی ترمیم کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی خود اللہ نے فرمایا اللہ کے کلام میں کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی قیامت تک اب یہ تو فتنیں آتے رہے ہیں اور ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے ہدایت دے اور یہ ہدایت اگر اس نے اسی میں نہیں ہے تو اس سے اللہ نے حلا کو بابات فرمائے سید سابیر علی مصباہی مفتی شہر اندور ایک پرسنید منڈل کے دورہ اس میں گیاپن دیا گیا ہے جسے مکت اور پر شید سیمریجوی کے بیردھ جنہوں نے کچھ آیتوں کے بیردھ ٹپڑی کیے ان کو ہٹانے کو لے کر ایک کچھ ٹپڑی کیے اس کے سمندھ میں یہاں گیاپن ہے اس پورے معاملے کا پرکشن کرا کر کے اس نے بیدھانی کروائی کرائی جائے جو ایک لانتی شک سے مانسک جس کا سنتولن بگڑ چکا ہے جو کہیں نہ کہیں ملک کو توڑنے والی جو تھاکتیں ہیں ان کے ہاتھوں کا پیادہ ہے جس کا نام وسیم رزوی ہے وہ ابھی تک کہ اسلام اور اسلام کی مدبر تمام شکشیت کے شان میں کئی بار گستاگیاں کرتے ہویا ہے لیکن اس بار اس نے تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے جو اسلام کا سب سے پویتر گرن تھے قرآن اس کی شان میں گستاگی کی ہے اس کو اپمانت کیا ہے تو ہم نے شریبان کو ایک آویدن دیا ہے جس میں ہم نے مانگ کی ہے کہ اس پر تمام جو دھارائیں ہوتی ہیں دھارمک بھاؤناوں کو ٹھیس پہنچانے کی دھارمک بھاؤناوں کو بڑکانے کی سامپردائک انمان کو فیلانے کی دیش کے امن و سکون اور بھائی چارے کو توڑنے کی اور ملک میں کہیں نہ کہیں حالات خراب کرنے کے جو تمام دھارائیں ہوتی ہیں اس کے تحت اس پر مقدمہ درج کیا جائے اور اس کو صحیح جو سزا ہے وہ صحیح سزا دی جائے اگر سرکاریں پچھلی جو تھیں اور جو پرشاشن تھا پہلے جب جب اس نے حرکت کی تب تب مسلم سماج نے مانگ کی کہ اس کو سکت سزا دی جائے اگر اس کے پہلے قدم اٹھا لیا جاتی ہے تو شاید آج وہ اس کی بڑی ناقابل برداشت حرکت کو نہیں کرتا لیکن اس بار جو ہے ہم نے پھر مانگ کی ہے اور اگر اس بار پرشاشن کاروائی نہیں کرتا ہے تو ہم جو ایک سبیدان نے ادھکار دیا ایک عام ناغرک کو کی کوٹ میں جا کر کے ایک سیدھا مقدمہ درج کر سکتے ہیں تو ہم اس قدم کا سارا لے کر کے آگے کاروائی کریں گے جی میرا نام زید پٹھانے صدر رضا اکیڈمی اندور